اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو چینل ناتے کے قرآن کی جانب سے السلام علیکم آج جس چیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ سوال ایک اٹھتا ہے کہ تقلید کیوں کی جاتی ہے تقلید کیا ہوتی ہے تقلید کیوں کرنی چاہیے میری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ کمنٹ کے ذریعے یا ویڈس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں تقلید کیوں کی جاتی ہے سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہوتے اور یہ بھی فرمان معصومی اللہ علیہ السلام کی زبانی ہم نے سنا اور ہم تک پہنچا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہو اس سے پوچھ لو جو جو علم رکھتا ہے جاننے والا ہے ایک دوسرا فرمان جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سرکار فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو تین حالتوں سے باہر نہیں رہنا چاہیے پہلی حالت کہ وہ عالم بنے پہلی حالت کہ وہ عالم بنے فرمان کی اس جز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو بتایا جیے گیا ہے کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں کہ ہم ضرور تقلید کریں سب سے پہلے ہم خود عالم بنیں خود مجتحد بنیں خود صاحب فتوہ بنیں ہماری حالت یہ ہونی چاہیے ہماری دنیا میں حصیت ایسی ہونی چاہیے ہمارا دنیا میں علم ایسا ہونا چاہیے ہمیں دنیا میں اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ ہم خود عالم بنیں نہیں بن سکتے عالم ایسا استطاعت اور توفیق نہیں تو رسول خدا نے فرمایا طالب علم بنو پہلے نمبر پہ عالم بنو عالم نہیں بن سکتے طالب علم بنو اور اگر دینی طالب علم بھی نہیں بن سکتے کوئی مجبوریاں ہیں کوئی وجوہات ہیں نہیں بننے کے لئے آسانیاں نہیں ہیں تو پھر کیا کرو تیسری حالت جو انسان کے لئے ضروری ہے وہ یہ کہ ان دونوں سے محبت کرنے والا بنے عالم بنے متعالم بنے یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بنے علم کے بغیر زندگی نہیں علم کے بغیر روشنی نہیں جناب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ پروردگار ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں کہ تُو نے ہم اہل بیعت کے لئے علم کو اور ہمارے غیر کے لئے دولت کو پسند کیا ہے سب سے پہلے عالم بنے یہ مجبوری نہیں یہ کوئی زبردستی نہیں کوئی زیادتی نہیں کہ آپ کو ضرور تقلید کرنی آپ تقلید نہ کریں آپ خود صاحبِ فتوہ بنیں علم حاصل کریں اور دوسرا وہم اور ابحام جس کا یہاں پہ ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تقلید کرنے والا جاہل نہیں ہوتا اگر مثلاً آپ کسی کو کہہ دیں کہ تقلید کرو تو وہ جی سمجھے کہ میں کوئی جاہل ہوں میرے پاس علم نہیں ہے میں بے وقوف ہوں مجھے نہیں پتا نہیں پتا سب کچھ ہے جاہل نہیں تقلید کرنے والے جاہل نہیں ہوتے مثلاً ایک مثال دے کر اس بات کو اپنی آسان کروں کوئی بہت بڑا انجینئر ہو انٹرنریشنل لیول کی اس نے کورس کر کے اپنی انجینئرنگ جو ہے اس کو مکمل کیا ہے کوئی بیماری آئی مثلاً جس طریقے سے یہ وبا جو کرونا کی آج پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے کیا کسی نے کہا کہ جتنے بڑے بڑے پروفیسر ہیں استاد ہیں کالیجوں میں جو ٹیچرز ہیں ان کو اکٹھا کر لو وہ اس بیماری کا کوئی علاج پیدا کریں وہ جاہل نہیں ہیں وہ سب کچھ پڑھاتے ہیں وہ فیزکس کیمسٹری بائیو میتھ انگلیش اردو سب پڑھاتے ہیں لیکن ان کو کسی نہیں کہا کہ اس کا انٹی وائرس کوئی تیار کرو کیا پوری دنیا کے انجینئرز اکٹھے کر لیے گئے ہوں کہ آئیں اور اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی کوئی ایسی انٹی ڈوز تیار کی جائے تو سب انجینئر اکٹھے ہو کے آگے ہوں کہ ہم تیار کرتے ہیں لیکن نہیں اچھا تو کیا آپ نے بہت بڑے بڑے مکینک جو موٹر مکینک ہوں جو دنیا کے ہر قسم کے مکینکزم کے شعبے کو جانتے ہوں ان کو اکٹھا کر لیا ہو کہ آئیں اور کرونا کی ویکسن کو تیار کیا جائے آپ دیکھیں پوری دنیا میں اگر کسی نے کہا ہے نا کہ کرونا ویکسن ہم نے تیار کرنی ہے یا کروانی ہے تو فقط وہ ڈاکٹر کے شعبے کو کہا ہے کیا باقی سارے جاہل ہیں باقی علم نہیں رکھتے کوئی جاہل نہیں سب علم رکھتے ہیں لیکن جس مقصد کے لیے جو چیز تیار کرنی ہے اس کا شعبہ ڈاکٹری سے تعلق رکھتا ہے ڈاکٹریٹ سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ میڈیکل ہے میڈیسن ہے اس کو میڈیکل جاننے والا میڈیسن کو پڑھنے والا جو ہے وہی اس چیز کو بنا سکتا ہے اسی طریقے سے کبھی نہیں ہوا زندگی میں کہ میری کار خراب ہوگی یا میرا موبائل خراب ہو گیا تو میں اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں اور وہ مجھے کہے کہ میں ٹھیک نہیں کر سکتا تو میں اس کو کہوں آپ تو اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آپ کے فلان فلان ڈپلومے ہیں آپ اتنی بڑی سرجری کر لیتے ہیں آپ سے گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں ہوتا وہ کہے گا کہ نہیں جب میری گاڑی بھی خراب ہوتی ہے تو میں کسی مکینک کے پاس جاتا ہوں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے وہ ڈاکٹر جاہل ہے مکینک جو ہے وہ بہت اکلماند ہے اس کا مطلب یہ نہیں میرے محترم سننے والوں یہ چیزیں پیدا کی جاتی ہیں ایسے ابحام پیدا کیے جاتے ہیں ہوتے ہیں کہیں پر ہم ٹیچرز کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہیں پر ہم چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی اور جو جو بھی ہمیں مشورے دے ہمارے زندگی کے تمام معامولات میں یہ اچھا ہے یہ مزدور ہے یہ مستری ہے ہم سب کی تقلید کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے جو کہتا ہے جب ہر شعبے کا ایک ماسٹر ہے ہر شعبے کا ایک استاد ہے ہر شعبے کا ایک بہترین قسم کا سمجھانے والا ہے تو خدارہ 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 اس چیز کو سمجھو کہ دین کو بھی سمجھنا دین کو بھی پڑھنا یہ کسی ایک خاص شعبے کا کام ہے اپنے دینی مسائل خود حال نہ کر لیا کر بیٹھ کر مثلا ایک مثال دیکھ اپنی گفتگو میں تمام کروں گا شاید آپ کے ذہنوں میں تقلید کے موضوع کی اہمیت خدا کرے کے اجاگر ہو جائے ایک بات جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے کہ بیٹا کھڑے ہو کہ پانی نہ پی ہو ہمارے اجداد بھی یہی کہتے تھے ہمارے دادی اماں نے کہا ہمارے بڑوں نے کہا کہ پانی جب بیٹھ کے پی ہو لیکن جب ہم نے کتاب کھولی اس کے اندر ورگر دانی کی معصومین کے فرامین پڑے تو پتہ لگا دین کچھ اور کہتا ہے بڑے کچھ اور کہتے ہیں دین کہتا ہے کہ محمد اور محمد کا فرمان ہے کہ دن کے ٹائم کھڑے ہو کر پانی پیو رات میں بیٹھ کر پانی پیو چھوٹا سا مسئلہ کہ پانی پینے کا جو سب جانتے ہیں کسی کو بھی سرستے میں کھڑے ہو کے پانی پی لیں گے وہ فورا بیٹھ دین کو سمجھنے والوں سے دوری اختیار کر لی ہم نے خود سمجھ لیا دین کیا ہے کیا نہیں ہے کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے ہم نے خود اپنے لئے پسند کر لیا جس طریقے سے ڈاکٹر سے میڈیکل میں بیماری کے ٹائم پر مشورہ لیتے ہو اپنے اگر جوتا ٹوٹ جائے تو کسی موچی کے پاس لے کے جاتے ہو اسی طریقے سے اگر کسی گولڈ کا یا کوئی انگوٹھی بنوانی ہو تو سنار کے پاس جاتے ہو جس طریقے سے جو مشورہ وہ دیتا ہے اس پر آمین کرتے ہو ڈاکٹر کی کہہ پر آمین ہے اس تقلید کرنے سے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے معاملات مشکل نہیں ہوتے خدا کرے کہ پروردگار ہمیں وہ فہم و فراست عطا کرے کہ ہم اپنے زندگی کے دنیاوی ہر معاملے میں کسی کی کسی نہ کسی کی تقلید کر رہے ہیں خدا کرے کہ ہمیں دینی احکام میں بھی پروردگار تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا لِلْبَلَاغُ الْمُبِينَ